اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کر دی ہوں کہ آپ سب اکو خیلی سے ہوں گے یہاں پر میں کچھ چینجز کر رہی ہوں تو میں نے پردے لیے تھے بہت پہلے صدر بازار میں آپ لوگوں ساتھ میں نے شیئر نہیں کیے تھے کیونکہ میں نے کہا تھا جب بن جائیں گے میں اپنی روم کو سیٹ کروں گی تب ہی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی یہ پردہ جو ہے تو مطلب پردے جو ہے میں کپڑا لے کر آئی تھی صدر بازار سے اور یہ تقریباً ہزار روپے گز تھا اور اس کا ذرا برد چھوٹا ہوتا ہے کچھ ڈیٹ گز یا کچھ پونے دو گز سے کم ہوتا ہے تو یہ دو پردے میں نے یہاں پر بنا لیے ہیں اور یہ ہم لوگ کا ایک روم ہے یہ اس کو میں نے سیٹ کرنا ہے کارپٹ کو میں نے اٹھا لیے کارپٹ کو میں نے دھونے کے لیے دے دیا ہے کیونکہ گھر میں تو وہ مجھ سے کچھ بھی دھوائے نہیں جاتا اچھا اس روم میں ہم لوگوں نے پینل لگائے ہوئے ہیں جس کی صفائی کافی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے بنیزبت عام جو دیوار ہوتی ہے سب پردوں کو میں ابھی اتار دوں گی سار روم ابھی اولپل ہوا گئے کیونکہ چیزیں میزیں میں نے نکال لیے ہیں اور یہاں پر یہ سیڈی میں نے اتار لیے کیونکہ میں اکیلی کام کروں گی تو اسی سے کروں گی اور یہ کارپٹ کا ایک پیس تھا تو یہ تھوڑا بہت صافت ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا باقی میں نے دیئے دھونے کے لیے اور یہاں پر ایک یہ روڈ تھا میرے پاس پردوں کا تو اس میں میں نے فیلحال یہ والے پردے ڈال لیے ہیں ابھی میں دیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں اوپر سیڑی پر چر کے اچھا جی یہاں پردے تو میں نے دھولی یقین کرے کہ تین دن سے یہ پردے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی صافیاں پڑی ہوئے ہیں دھونے کے بعد اور بلکل بھی نہیں سوگی کیونکہ دوب تو ہے ہی نہیں اور اندر نیچے اتنا مطلب ایسے سوک جاتی ہے جب نارمل ٹھنڈ ہوتی ہے سوک جاتی ہے مگر پت نہیں کہ آج کل کیا وجہ ہے کہ بلکل بھی نہیں سوکی اور یہ پردہ ہے یہ بھی اب صاف تو ہو گیا ہے اور ابھی میں کہ اس کو میں راڑ میں لگا لیتی ہوں وہی پر سوک جائیں گی یہاں پر صافی ہے جو کچن کی صافیہ ہوتی ہے میں نے دھوئی ہوئی ہیں اور یہ ویسی کی ویسی ہے بس اللہ کرے کہ موسم ذر اچھا ہو جائے یا تو بارش ہو جائے تاکہ یہ دھون وغیر ختم ہو جائے اور یا تو پھر دھوپ نکلا جائے کیونکہ جب دھوپ نکلتی ہے تو سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پر میں اتار لوں گی پردوں کو اور ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب میں بورٹ بازار گئی تھی تقریباً کچھ بیس پچیس دن پہلے میں گئی تھی تو میں نے وہاں پر صوفے وغیرہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جہاں پر فنیچر وغیرہ میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا جو کہ کافی زیادہ اچھا تھا تو آج میں آج کیا بلکہ میں اس سے پہلے اپنی بہنگ کے ساتھ گئی تھی وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی تو جی میں نے فائنلی جو ہے تو صوفوں کو آرڈر دے دیا تھا اور تقریباً انہوں نے مجھ سے بیس دن کا ٹائم مانگا تھا کہ بیس دن میں آپ کے صوفے بن جائیں گے تو جیسا کہ آپ لوگ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ صوفے میں اپنے پیسوں سے لے رہی ہوں مطلب اپنی جو یوٹیوب کی انکم ہے میں اس سے لے رہی ہوں اور ابھی میرا بیٹا گیا ہے اٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے کیونکہ اس میں جو پیسے بچ گئے تھے وہ ابھی صوفے والوں کو دینے ہیں اچھا جی ہم پہنچ گئے ہیں بورڈ بازار جو کہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر ایک چیز کافی اچھی مل جاتی ہے اور میں اور میرے بیٹے یہاں پر آئے ہیں ہم اپنی گاڑی میں آگئے تھے کیونکہ یہی سے کوئی صوفے جس مطلب سزوکی وغیرہ میں یا کچھ میں بھی لوڈر وغیرہ میں ڈال کے وہ لے جائیں گے تو ہم بھی ساسا چلے جائیں گے تو یہاں پر سبزیوں کو دیکھ کر میرے موہ میں پانی آ رہا تھا کہ میں اتر کر خوب دھیر ساری سبزے لے لوں مگر ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اور مجھے زیادہ دیر بھی تھی میں نے کہا کہ جلد سے اپنا کام ختم کر کے تو یہاں سے ہم چلے جائیں اور یہاں پر تو ہر ٹائم رش ہی رش ہوتا ہے اور میں فرس ٹائم یہاں سے میں نے کچھ مطلب لیا ہے جیسے میں نے بڑا فنیچر لیا ہے مطلب سوفا میں نے یہاں سے بنوایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے کیونکہ اس نے مجھے فن کر کے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا سوفا بن گیا ہے اب آپ آ کے لے جاؤ تو بس میں آگئی تھی یہاں پر اور اللہ کرے کہ اچھا ہی بناو کیونکہ فرس ٹائم میں نے یہاں پر دیا ہے حالانکہ میرے حسن کے لئے تھے کہ یونیورسٹری روڈ پہ یا صدر پہ دے دو آرڈر لیکن میں نے جب پہلے یہاں پر آئی تھی تو مجھے ان کی پریسز تھوڑی اچھی لگی بنسبت یونیورسٹری روڈ کی حالانکہ یہ لوگ بھی گرنٹی ورنٹی دیتے ہیں دس سال پندرہ سال فارم کے بھی اور جو لکڑی ہو دی اس کی بھی دیتے ہیں تو آپ خیر دیکھتے ہیں کہ ہمارا سوفا کیسا بنا اور یہ پوری بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر ہر قسم کا سامان آپ لوگ کو مل جاتا ہے میں تب سیکنڈ ہینڈ میں بھی یہاں پر ملتا ہے اور نائب یہ لوگ بنوا کر دیتے ہیں ہر ایک شاپ پر مختلف قسم کے سامان ہے اسی شاپ پر میں نے اوڈر دیا ہے ان کے پاس باقی بھی کافی اچھا اچھا سامان آیا ہو ہے کافی اچھے سوفے ہیں انہوں نے اوروی بنوا کی دیئے ہیں یہ سوفا گری کلرین بھی بہت زبردست لگ رہا تھا اچھا جی میں نے بھی ایل شیپ سوفا ہی دیا ہے دیکھیں کم درگی لگئی شاپ پر دیزین لگرین بھی گری اسے موزے لگ را تھا رو زی هاں ہیں نعم اسے موزے لگر گری اسے مکنی اسے موزے علیتے ہیں دیکھ 저희가 اپنا چیزن تاoli ملٹی فرم لگی دلی دی نانا دی تیارا گے پندرہ سالے گئے کشن تو انہوں نے مجھے دکھا دیے جو کلر میں ان کو بتایا تھا ابھی کل وہی کلر انہوں نے لگایا ہے حالانکہ مجھے ڈڑھتا کہ کہیں وہ کلر انہوں نے لگایا نہ ہو مگر فیلال کشن مجھے پسند آ گئے ہیں ابھی صوفہ انہوں نے پیک کر کے رکھا ہوا تھا مطلب شاپ ارمہ پر چڑھا ہوا تھا ابھی وہ نکال کے ہمیں دکھاتے ہیں اور دیکھتی ہوں کہ کیسا ہے اگر آپ لوگوں نے بھی گھر کے لیے کوئی فنیش مرنی چلے نہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پاکا ایک راؤنڈ آپ لوگ ضرور لگا لے یہاں کی قیمتیں بھی آپ لوگ معلوم کر لے اس کے بعد یونیورسٹی روڈ جا کر وہاں کی قیمتیں بھی معلوم کر لے بس ایک ہی چیز ہوتی ہے تھوڑا بہت فرح ہوگا ظاہر ہے قوالیٹی کا وہ لوگ کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں اس وجہ سے ہم کی قوالیٹی تھوڑی بہت اچھی ہوگی حالانکہ یہ لوگ کم بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی قوالیٹی اچھی ہوتی ہے اچھے یہ پیٹ میں نے پہلے بھی دیکھے تھے مجھے بہت زبردست لگے تھے ابھی ان سے میں نے کہا تھا کہ مجھے اس طرح بیٹ بھی بنوانے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے آرڈر دے تو میں انشاءال اچھا اچھی جو لکڑی ہوتی ہے وہ ہی لگاؤں گا اچھے وڈ میں بناوں گا یہاں پر ہر قسم کے آپ لوگ کو ڈبل بیٹ کی ویریٹی اور سنگل بیٹ کی ویریٹی مل جاتی ہے اچھے یہاں پر ایک کافی چیئرز ہے جو روم کے لیے ہیں تو یہ سیکنڈ ہینڈ میں ان کے پاس آئے ہوئے تھے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے اور اس کی قیمت تقریباً یہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ تیس ہزار روپے بول رہے تھے جو کافی اچھے تھے یہ نوٹ میں بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر پوشنگ چینج کروانی ہے تو کور ہم اس کے چینج کروالیں گے یہ باقی کافی زبردست ہے تو اس طرح کا آپ لوگ یہاں پر سیکنڈ ہینڈ بھی مل جاتے ہیں جو کہ نائب بہت مہنگا ہوتا ہے اور نائب یہ لوگ بنوا لیتے ہیں ویسے ان کے پاس یہ والا صوفہ بھی آئے وقت تھا ابھی ہم باتی کر رہے تھے کہ کافی ان کے پاس کاسٹر امر آئے ہیں انہوں نے لے بھی لیے ان سے صوفے مطلب ہمارے سامنے کچھ لے بھی لیے کچھ ان کو آرڈر بھی دے دیا تھا مطلب رش کافی زیادہ ہوتا ہے حالانکہ ہمارے گھر سے دور ہے مگر جو حیط آبات اور ٹون وغیرہ کے لوگ ہیں جو بورڈ کے رہنے والے ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان سے فنیچر لیتے ہیں آپ کو اس خونٹوں کیا نہیں ہونکیں چھ Endo آپ کو سپاس کریں آپ کو سپاس کریں آپ کو سپاس کریں آپ کو اس کی第二条� آپ کو سپاس کریں وں نے کہا ہاتھ سونا پوریزی یہ ڈیننگ ٹیبل بھی ان کے پاس تھا جو کہ سیکنڈ ہینڈ میں آیا ہوا تھا اور اس کی قیمت یہ لوگ ساٹھ ہزار بول رہے تھے حالانکہ اس طرح کے ڈیننگ ٹیبل اگر آپ لوگ مطلب ایک بڑی شاپ سے لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی مہنگی بولیں گے ان کی جو کور وغیرے اگر وہ چینج کر لے تو یہ بالکل مطلب نہیں ہے اور یہ والا بھی بول رہے تھا یہ وہ ٹین ٹیبل انہوں نے ساٹھ ہزار کا بول ہے اور یہ تقریبا مجھے لگتا ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار روپے کے اس طرح کا بولا ہے اور یہاں پر ہم آگئے تھے گھر ہم لوگ اپنا صوفہ لے کر آگئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے ہمارا صوفہ ابھی یہ پیک ہے ابھی روم کو بالکل ایمٹی کر لی ہے یہاں پر جو پرانے صوفہ پڑے ہوئے تھے اس کو ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اور اس کو پر کور ور چڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی سیٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو فائنل لوگ ہے حالانکہ ابھی تک وہی روئی پڑے ہوئی ہے جو میں نے کشن کیلئے لیے تھی ابھی کشن بھی رہتے ہیں ابھی کارپٹ بھی دلکا نہیں آیا یہ ہے فائنلی ہمارا صوفہ جو ہے ال شیپ صوفہ جو میں نے خود کلر پسند کیا تھا جو مجھے اچھا لگ رہا تھا کچھ چینج مجھے چاہیے تھا اس سے پہلے صوفہ بلیک میں تھے اور جو صوفہ کمبیٹ ہمارے روم میں ہے وہ تقریباً بلو کلر میں ہے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ فل ہم لوگوں نے کھول کے یہاں پر رکھ دیا ہے جو ماشاءاللہ سے بہت زبردست انہوں نے بنوایا ہے کافی اچھی کوالیٹی میں کلر بھی بکل ہوئی ہے ویلورڈ کا کپڑا بھی انہوں نے اچھا لگایا ہے اور کچھ گرین اور گولڈن کا انہوں نے کنٹراسٹ کیا تھا جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے اور مجھے کپڑے کا بھی ہو رہا تھا ویلورڈ کا کیونکہ کپڑے میں بھی فرق ہوتا ہے اکثر اچھے بھی ہوتے ہیں اکثر اچھے نہیں ہوتے ہیں مگر ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے مطلب وہ بول بھی رہے تھے کہ ہم اچھا ہی کام کریں گے اور اچھا ہی انہوں نے کیا ہے تو میں نے کہا کہ فیلال کارپٹ وغیرہ نہیں ہے حالانکہ میں سوچی تھی کہ کچھ نیا کارپٹ لے لوں مگر پھر میں نے سوچے کہ کارپٹ وہی ٹھیک ہے اس کے اوپر میں کالین وغیرہ لے لوں گی کیونکہ ہاری چیز بہت دارے مہنگی ہو دی جا رہی ہے تو فیلال میرے بجت سے باہر ہے اور وہ ایک پیس پڑا ہوئے کارپٹ کا ابھی انشاءاللہ جب پھر روم سارا سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آہستہ آہستہ کر کے کیونکہ فیلال تو میں نے سارے کے سارے جو میرے پیسے تھے وہ تو یہیں پر ختم ہو گئے کیونکہ میں نے سوفے والے کو سارے پیسے دے دیئے اور یہاں پر کچھ اس طرح کی جو ہینڈل سا لگایا ہوئے جو کافی ذر اچھا لگ رہا تھا ہے گرین کے ساتھ گولڈن ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پردے بھی تو پردے بھی لگ گئے ہیں اور میں نے پیچھے جو پردے لگائیں ہیں بلو والے وہ پرانے پردے ہیں دھوکے میں نے دوبارہ سے لگا لیے ہیں اچھے اس کے جو بیلٹ ہے پردوں کے یہ جو بلک ان بائٹ ہے جو جس کو جو میٹریکل پرنٹ کہتے ہیں اب اس کے بیلٹ رہتے ہیں بیلٹ ابھی میں نے بنوانے کیلئے دیئے ہیں ساتھ میں میں نے کشن بھی ایک دو کشن بھی بنوانے کیلئے دیئے ہیں تو خیر روم تو ابھی سیٹ نہیں ہوا مگر انشاءاللہ جب سیٹ ہوگا آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اور یہ پیچھے جو ہے تو وینڈو ہے اور یہ پردے بھی اچھ ہیں یہ بھی کچھ جیکارٹ سے ہیں اچھ ہیں ویل وڈ کے ہیں بھاری پردے ہیں مگر میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں اس کو اس ساتھ انشاءاللہ گرین کر رکھیں جس طرح گرل کا میرا سوفا ہے میں نے پہلے اس لیے نہیں لیے کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ گرین کون سا کلر وہ لگائیں گے حالانکہ میں پہلے پردے بنوا لیتی اور پھر سوفا آجاتا تو پھر وہ ضرور مسئلہ ہوتا اب اس طرح سہولت ہو جائے گی کہ میں کشن لے جا کر اس ساتھ گرین کلر کہ میں پردے بنوا لوں گی اور یہاں پر بس پھر میں نے صرف یہ ٹیبل رکھے ہیں اور یہ جو دوسر ٹیبل ہے یہ میرشادی کئی ہے اس کو بھی میں اوپر لے جاؤں گی اور رزیمین پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے فلحان میں نے سوچے کہ جو پردے کے سوفا لے کر آگئی ہوں تو یہ بھی آپ لوگوں میں دکھا دیتی ہوں ویسے ایل شیف سوفا بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے آشکال بہت ٹرینڈ میں ہے مطبعہ کوئی ایل شیف سوفا لیتا ہے اور ہمارے یہ رومی اتنا بڑا نہیں ہے اس وجہ سے اتنا بڑا سوفا ملینا نہیں چاہتی تھی بس یہاں پر کام مام ہم لوگوں نے کھا لیا جو کرنا تھا اور ابھی میں بنا رہی تھی چکن کڑائی بنا رہی تھی ساتھ میں بیٹی کو بھوڑ لگی اس نے کہا کہ میری نوڈلز بنوالو اور تھنڈ ریکنگ کرے گی اتنی زیادہ ہوگی جب کام کرو تو اتنا احساس نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت بندہ لگا رہتا ہے اور تھوڑے دیر بعد جو ہے تو پھر تھنڈ لگنے لگتی ہے اور سکول کھل گئے ہیں تو بچوں کے لیے لنچ کے لیے مسئلہ تھا تو میں نے سوچا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی لنچ لے کر جاتی ہے تو میں نے آلو بوائل کے ساتھ ہی میں میں نے چکن میں ڈال دیا تھا اور میں سوچتی کہ اس کے لیے کچھ سینڈ بنا رہی سینڈ بنا رہی ہوں یا پھر کٹلس وغیرہ بنا لوں تو یہاں پر بس میں چکن بھی بنا رہی تھی رات کے سالن کے ساتھ یہاں پر پہلے سی ٹا مارٹر میں اس طرح پیسٹ بنا کر فریزر میں رکھ لیتی ہوں پھر جب ہنڈی میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ میں ڈال دوں گی ساتھ میں دہیر ڈال دوں گی اور جو تندوری مسالہ ہوتا ہے چکن کا وہ میں ساتھ میں ڈالوں گی تو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر آلو بوائل ہو گئے ہیں بس یہاں پر میں کرٹلس بنا لوں گی اور آپ لوگ اسے لوں گی اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ڈھیڑ سارے خیال رکھیں اگر آپ کو میری ایل شیپ صوفے پسند آئے اس کا کلر پسند آئے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کیے کیسے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ